اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ آپ لوگوں کے سامنے خجور کا درخت کھڑا ہوا ہے خجور کا درخت نہیں بلکہ پودہ ہے چھوٹا سا ہی ہے تو خجور کے بارے میں کچھ احادیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہے کہ جس آدمی کا رزق جو ہے وہ تنگ ہے رزق کے اندر فراوانی نہیں ہے اتنا رزق نہیں ہے کہ اس کی گھر کی ضرورتیں پوری ہو سکیں تو اس آدمی کو چاہیے کہ گھر کے اندر خجور کا درخت لگا دے تو خجور یہ رزق کو پورا کرے گا اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں خجوریں موجود ہیں تو اس گھر والے کبھی بھوکھے نہیں رہ سکتے تو دراصل اس کے پیچھے بنیادی وجہ ہے بنیادی اسباب یہ ہیں کہ خجور دراصل جنت سے لائی گئی تھی خجور کا جو پودہ ہے خجور کی جو درخت ہے اس کو جنت سے لائے گیا تھا تو جنتی پھل ہے جنتی درخت ہے ناظرین جنتی درخت کی جو برکات ہوتی ہیں جنت سے کوئی بھی چیز آنے والی ہو تو وہ زمین پہ نرالہ ایک اپنا الگ سا مقام رکھتی ہے تو اس کے اندر برکت ہوتی ہے جنت سے جو چیز بھی لائی جاتی ہے وہ کئی بیماریوں کا علاج ہوتی ہے کئی روگوں کا علاج ہوتی ہے تو وہ مقدر والی اور نصیب والی چیز ہوتی ہے ناظرین تو ناظرین خجور جو ہے ایک بہترین زبردست حرب ہے خجور جو ہے خون کی کمی کو پورا کرنے کی ایک بہت بڑی دوا ہے خجور جو ہے یہ اللہ کے نبیوں کی خوراک ہے ناظرین تو خجور ایک بہت لمبی ہی سٹری رکھتی ہے اپنے اندر جس ٹیم حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کی ولادت ہو رہی تھی بی بی مریم جو ہے ولادت کا وقت جب قریب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو اس ٹیم خجور کے نیچے جو ہے بی بی مریم سوئی ہوئی تھی تو اوپر سے خجور جو ہے ہلی اللہ تعالی نے خجور کو جو ہے ہلایا اور نیچے خجوریں گری تو بی بی مریم نے امہ مریم نے خجوریں کھائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ولادت ہو گئی تو ویل سے بھی ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں تجربات اور مشاہدات سے بھی یہ بات جو ہے ظاہر ہوئی ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہو اگر خجوروں کا جو ہے مستقل مزاجی سے استعمال شروع کر دے تو بچے کی ولادت کے وقت جو ہے اسے آسانی ہوگی تو خجوریں کھانے سے ڈلیوری میں بھی آسانی ہوتی ہے خون کی کمی بھی پوری ہوتی ہے جس عورت کو یا جس مرد کو ہمارے بین یا بائی کو خون کی کمی ہے تو اسے چاہیے کہ خجوریں جو ہے استعمال کرے خجوریں دودھ کے ساتھ اگر کھائے گا تو اس کی خون کی کمی چند دنوں میں پوری ہو جائے گی خجور جو ہے ملک شیک کے اندر ڈالیں تو ملک شیک کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں ناظرین شگر والے مرد شگر والی عورتیں پرہیز کریں خجور سے کھائیں تو ایک سے دو دانے کھالیں وہ بھی کھانا کھانے کے بعد تو ناظرین یہ جنتی پھل ہے جنتی پھلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے انشاء فرمایا ہے اللہ نے خجور کو کیا برکت دی ہے تو ناظرین قرآن کریم کے اندر بھی اس کا کچھ یوں اللہ تعالی نے انشاء فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان سے میں برسایا اور پھر زمین کو پھاڑا اور اس میں سے خجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے خجوروں اور انگوریں زمین میں سے نکالی ہیں تو یہ اللہ تعالی کے عمر اور حکم سے ویسے ہر کام و تیار چیز ہوتی ہے لیکن خاص کر جس پھل کا یا جس دوا کا یا کوئی بھی کھانے والی چیز کا ذکر جو ہے اگر قرآن کریم کے اندر آئے اور احادیث میں بھی آئے تو وہ پھل اور وہ جڑی بوٹی وہ خاص ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے علماء اکرام فرماتے ہیں تو اس پھل کو ضرور کھایا جائے جس دوا کا یا جس پھل کا ذکر ہے قرآن کریم کے اندر یا جس غزہ کا جیسے کہ انجیر کا ذکر بھی آیا ہے قرآن کریم کے اندر اور زتون کا ذکر بھی آیا ہے تو حدیث میں بھی آیا ہے زتون کا ذکر کہ زتون جو ہے کھاؤ بھی سئی اور زتون لگاؤ بھی سئی تو کھانے میں بھی شفا رکھی ہے اللہ نے اور اس کو لگانے میں بھی شفا رکھی ہے زتون کو تو شہد کے نام بھی پوری صورت ہے ناظرین قرآن کریم کے اندر شہد جو ہے شہد کے بارے قرآن میں یوں ذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے شاہد فرمایا ہے کہ پس ہم نے شہد کو جسم کے لئے شفاہ بنا دیا ہے تو اس سے ناظرین ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے اور اس سے ہمیں یہ بھی جو ہے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ شہد بھی ضرور جو ہے زندگی کا حصہ بنانی چاہیے خوراک کا حصہ بنانی چاہیے جس ٹیم بھی بندہ کھانا کھائے تھوڑا سا شہد چکھ لے امپر سے تو ناظرین میرا اس پہ طبی مشاہدہ ہے کہ میدے کی کوئی بیماری نہیں لگ سکتی کیونکہ جسم کے لئے شفاہ ہے یہ جو میدے کا مرض ہے گیس ہے بادی ہے پیٹ میں درد ہے جوڑو میں درد ہے تو بلڈ پریشر لو ہوتا ہے یہ سب میدے کا مرض ہے ناظرین اور جسم کا مرض ہے جسم سے تعلق ہے اس کا روح سے کوئی تعلق نہیں ہے ناظرین تو قرآن حق ہے قرآن کریم کے اندر جس جگہ جو چیز آگئی ہے وہ سچ ہے ناظرین تو جسم کے لئے شفاہ ہے ناظرین تھوڑا تھا شہ چکھنے آپ ہر کھانے کے بعد تو پھر دیکھیں آپ کے میدے کے امراض آپ کے گھٹنوں کے امراض آپ کا یورک ایسڈ آپ کا یوریا آپ کے بلڈ کے مسائل آپ کو جو شگر ہے یہ بھی کنٹرول رہے گی ناظرین گزا سے بیماری بڑھتی ہے اور گزا سے بیماری کی سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے ناظرین بیماری دو قسم کی ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھ لیں ایک بیماری ہوتی ہے اللہ تعالی کا امر دوسری ہوتی ہے گزا میں بے احتیاطی مثلا اللہ تعالی کا امر کیا ہے اللہ تعالی کا اگر حکم ہوتا ہے تو پھر بیمار ہو جاتا ہے بندہ نمبر ایک نمبر دو گزا میں بے احتیاطی جیسا کہ آپ کو نظر زکام کا مرض لائک ہو چکا ہے آپ نے کھٹی چیزیں کھا لیا تو زکام تو بڑے کا زیر سی بات ہے تو بلیٹ ہی ہے تو گرم چیزیں کھا لی تو بلیٹ ہو رہی ہو جائے گا یہ ہوتے ایک ہزا میں بے احتیاطی ہے تو ناظرین شہد کھائیں گے آپ لوگ اگر گرمی ہے تو پانی میں گھول کے پیئیں شہد کو اگر سردی کا موسم ہے تو ایسے ہی جو ہے تھوڑا تھا چکھ لیں تو شہد کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءہ فرمایا ہے کہ شہد جو ہے جو آدمی تین روز تک صبح کے ٹائم شہد چکھ لے گا خالی میدہ تو ناظرین وہ آدمی اس مہاں آنے والی کسی بہت بڑی مصیبت اور بلا سے بچ جائے گا تو ناظرین شہد جادو کا علاج ہے شہد میدے کا علاج ہے شہد بدحضمی کا علاج ہے شہد جسم کے اندر تمام تار بیماریوں کی ایک بہت بڑی دوا بنتی ہے ناظرین اور جڑی بوٹیوں کے ساتھ اس کو مختلف مرضوں میں مختلف طریقے سے جو ہے اس کو آزمائے جاتا ہے تو ناظرین امید ہے کہ آپ لوگ کو ہماری یہ کاوش اور ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگ گیا ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آرہا سے ضرور نوازیں تو اب تک کے لیے اتنا ہی تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی بھی نئی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ